ہلو گائز ویلکم بیک ایڈ میٹیو چینل امران میتھ میٹس کلاسیز گائز یہاں ویڈیو آپ کے لیے کلاس تین کے سائنس کے موسٹ بی بی آئی سبجیکٹیو کسن ہے تو اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریش کریں جس سے کیس فرقہ کے جب میں کوئی ویڈیو پلٹ کروں تو اس کا نوٹفیکسن آپ کو سمیہ سمیہ پر مٹھا رہے اور ساتھ ہی آپ لوگ اس ویڈیو کو انٹ جرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں جو بھی کسن بتایا گیا ہے وہ ہمیسا ریپیٹ ہونے والی کسن بتایا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنی کسن کی کرتے ہیں شروعات اس میں ہمارا پہلا کسن ہے دریشتی دوست کیا ہے یہ کتنے پرکارک ہوتے ہیں ہمیں بتانا ہے کہ دریشتی دوست کیا ہوتا ہے اور وہ کتنے پرکارک ہوتا ہے دریشتی دوست جو ہوتا ہے وہ ہمارے آنکھوں میں ہوتا ہے جس کے وزے مانوسیر نزدیک رکھی و Kardashian کو یا دور رکھی و Kardashian کو صاف صاف نہیں دیکھ پاتا ہے اسی کو ہم دریشتی دوست کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنے محاسا ہم کیسے لکھ سکتے ہیں جب سمانے نیترے دور رکھی یا نزدیک رکھی و Bangladesh کو صاف صاف نہیں دیکھ پاتا ہے تو نیتر میں اوتپان یا دوست دریشتی دوست کالاتا ہے دریشتی دوست کا یہاں پر پرکار لکھا ہوتا ہے تو لکھ دیں گے یہاں پر دیشتی دوست چار پرکار کے ہوتے ہیں دیشتی دوست چار پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے درگ یا دوڑ دیشتی دوست سے دوڑ دیشتی دوست کے ہی دوڑ دیشتی دوست کا آجاتا ہے دوسرا ہوتا ہے نکر دیشتی دوست سے جرات دیشتی دوست سے اور چوتھا ہوتا ہے اور بندگتا یہی چار پرکار ہوتا ہے دیشتی دوست کا تو ہم نیشت کوسن تب چلتے ہیں اس میں ہمارا راگلا قصرن ہے اوم کا نیم لکھیں یعنی اوم کا نیم کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں لکھنا ہے تو اوم کا نیم کیا ہوتا ہے اچار تاپ پر کسی چالک میں پروہی دی بدودھارا یعنی بدودھارا کو لکھتے آئی چالک کے سیرو کے بیبواندار بھی کے انہوکرمانوں پاتی ہوتا ہے یعنی اچار تاپ یعنی constant temperature پر کسی چالک میں پروہی دی electric current یعنی بدودھارا چالک کے سیرو کے بیبوانتر کے انوکرمانپاتی ہوتا ہے یعنی جو بیبوانتر یعنی جو بھی ہوتا ہے وہ ڈائیرٹی پروپرسین سامانپاتی یعنی انوکرمانپاتی ہوتا ہے میدھو دھارا یعنی آئی کا انوکرمانپاتی کو ہم نے سامانپاتی بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم لیتنگے بھی ڈائیرٹی پروپرسنل ٹو آئی اس کو اور آگے ہم لکھ سکتے ہیں بلائز ڈیٹ ہے بھی ایج اکول ٹو یعنی سامانپات کا سائنٹ آئیں گے تو یہاں پر آئے گا برابار اور ایک کونسٹنٹ آئے گا جو کونسٹنٹ ہوتا ہے آر اس کے بعد یہاں پر آئے آئی تلید دیں گے آئی یہ ہوگا ہمارا بھی ایج اکول ٹو آئی یار یہ ہوگا ہمارا ستر ہے آپ لوگ اس کو بھی اپنے پیپر میں لکھ دیجئے گا بھی ڈائیرٹی پروپرسنل ٹو آئی یا بھی ایج اکول ٹو آئی یا بھی ایج اکول ٹو آئی آر اسے ہی اوم کے نیم کہا جاتا ہے تو ہم نیچ کوسن تب چلتے ہیں اس میں ہمارا آگلہ کوسن ہے لگو پتھن سے آپ کیا سمجھتے ہیں لگو پتھن یعنی سوٹ سرکیٹ سے اس کو ہم انس میں کہتے ہیں تو آپ لوگ سوٹ سرکیٹ سے پرچیت ہوں گے سوٹ سرکیٹ کس کو کہا جاتا ہے سوٹ سرکیٹ ہمارے ہوتا ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ایسے لکھئے گا کبھی کبھی خراب تا تا چھتگرست ہونے پر بیجت نمیت اور اداسین تار آپس میں سمپرپ میں آ جاتے ہیں اور پریپتھ کا پرچیٹ روز سنے ہو جاتا ہے تو اس میں اتیدک دھارا پروہائیتیں ہونے لگتی ہیں اسے ہی لگو پسند کہا جاتا ہے یعنی ہمارے گھروں کی جب دو تار بیجت نمیت تار اور ایک اداسین تار یعنی نیٹرل تار جب دونوں ایک ساتھ چپک جاتے ہیں جس کے وجہ سے اس کا پرچیٹ روز ایدم سنے ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت اتیدہی کے دھارا پروہائیت ہونے لگتا ہے اس کو ہی لگو پسند کہا جاتا ہے اس سے پریپتھ میں لگے اپکران چھتگرست ہو سکتے ہیں اس لائن کے کہانے کا مطلب ہے یعنی ہمارے گھروں میں جو بھی اپکران یعنی جیسے کی بال میں پانکھا یعنی جو بھی کچھ بھی ہو وہ چھتگرستین خراب ہو سکتے ہیں لگو پسند کی ہو جاتے تو اسی کو ہم لوگ لگو پسند کہتے ہیں تو ہم نیشت کو سطح کرتے ہیں اس میں ہمارا اگلہ کوسند ہے پرتی روز کیا ہے اس کا ایسائی مطلب کیا ہوتا ہے ہم بتانا ہے کہ پرتی روز کیا ہوتا ہے اور اس کا ایسائی مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا چالک پدارت کا وہ گوڑ جو اس پدارت سے ہو کرے پروہائیت ہونے والے بیدودھارا کا بیروت کرتا ہے پرتی روزیں کھلاتا ہے اسے آر سے سوچت کیا جاتا ہے اور اس کا ایسائی مطلب کے اوم ہوتا ہے اور اوم کو سوچت کیا جاتا ہے اس طرح سے پرتی روز کو ہم لوگ سربحاسا میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ہم پدارت سے جب ہمیں بیدودھارا یعنی جب کرنٹ کو پاس کراتے ہیں تو وہ پدارت کرنٹ کو پاس ہونے سے روکتی ہے اسی گوڑ کو ہم لوگ پرتی روز کہتے ہیں ہمارا اگلا کو سن ہے پرکاس کے پروارتن کے نیم لکھیں یعنی پرکاس کے پروارتن کے نیم لکھنا ہے تو پرکاس کے پروارتن کے دو نیم ہوتے ہیں یہ پرکاس کے پروارتن کے نیم لکھت نیم ہے پہلا نمبر ہے آپتیت کی رونے پروارتیت کی رونے تتھا آپتن بندو پر کھیچا گیا لام بے تینوں ایک ہی تل میں ہوتے ہیں اس کا دوسرا نیم ہوتا ہے کہ آپتن کوڑے اور پروارتن کوڑ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں یہی ہو گیا پرکاس کے پرورتن کے نیام تو یہاں ہمارا لاشکورسن تھا تو ٹھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے کہ اس پرکا کے جب میں کوئی بھی ویڈیو پلٹ کروں تو اس کا نیٹفیکیشن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتا رہے ٹھینکس پر واشنگ دس ویڈیو